خان نہ جیل جاندہ ہے نہ خان نہ سزا ہندی خان وزیری آزم ہی بڑھنا ہے اور صدر پاکستان ہی بڑھنا ہے لانگ مار جو ہوئے تو خان صاحب سرائیہ تے چلے جاندے ہیں سرائیہ ایک ستارہ ہے گا بہت بلند و بالا تے چلے جاندے ہیں اے آرمی چیفزی اور امران خان نے زبردست ملاقات ہو چکی معاملات ہے ہو چکے ہیں اکتوبر میں لکشن دوزار بھائی میں ہی ہی در نظر آ رہے ہیں امران خان یہ سب کچھ برمت کروانے کے لیے آ رہے ہیں اور دو انتائیق ذریعت کے ساتھ آ رہے ہیں نہ نواز شریف سیاستان ہے نہ زرداری نہ شباز شریف اے سارے ایک مافیا ہے مافیا ہے اے چوریاں کرسن چوریاں یا تیاریاں لاسن مسئلہ مزدوران لیاں حسن فرم ناظرین آپ کا مزمان زرگاہ مہدر آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساتھ پیٹ پنجہ سرکار صاحب موجود ہیں ان کی پیشنگوئیاں جو ہے وہ دنیا بر میں مانی جاتی ہیں انہوں نے لاسٹ ٹیم امران خان صاحب کے بارے میں جو بھی پیشنگوئی کی وہ درست ثابت ہوئی آگے سیاسی نظام کس طرف جا رہا ہے امران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس کے حوالے میں سے بات چیت کریں گے ان کی پیشنگوئیاں جانیں گے آئیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر آپ نے لاسٹ ٹیم امران خان صاحب کے لیے پیشنگوئیاں کی تھی ابھی بائیس سپتمبرہری ڈیٹ تو گزر گئی ہے مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو توشہ خانہ کے سسٹم دائر ہے اس کے ذریعے امران خان کو نا اہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نے نا اہل کر دیا جائے گا آپ کی اس حوالے سے کیا پیشنگوئی ہے جڑے کوئی معاملات ہیں جڑے برفردار سن جڑہ سوال کیتا توشہ خانہ مس جڑہ معاملات جڑہ کیے سے گا ماشاءاللہ امران خان تے اے جڑے معاملات اگن اے بھی پہلے نہ لوئے بھی رفع دفع ہو جاسن معاملات کلیر ہو جاسن خان نہ جیل جاندہ ہے نہ خان سزا ہندھی خان وزیر اعظم ہی بڑھنا ہے اور صدر پاکستان ہی بڑھنا ہے پہلے وزیر اعظم پاکستان پھر صدر پاکستان اور وزیر اعظم دا او دا ختم کر کے تا پھر صدر پاکستان بڑھنا ہے اے پکی گھلے پکی گھلے اے چیز ہوتے لکھی دی ہان نہ ان کو رکنا ہے نائرہ روک سکنے اے مجودہ جڑی یہ کو مات ہونے چلے لگی دی اے امریکہ دے کرنے ہیں نے او دہ رہی میں کرمتے نہیں انڈیا دے رہ میں کرمتے نہیں نوازشریہ دے رہے میں کرمتے نہیں ضرداری低رہ میں کرمتے نہیں غز Pro threat familia رہی میں کرمتے نہیں اے امراض حان نے مہربانی نال مہربانی نال مہربانی نال خان صاحب نے اسی مہینے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہو سکتے ہیں متوقع اگلے ہفتے میں خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان دے دیں مل گیرے تجاج کا اعلان دے دیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں پھر آگے کیا سیاسی مستقبل ہوگا اس حکومت کا کیا سیاسی مستقبل ہوگا اور خان صاحب کیا کامیاب ہو پائیں گے اس لانگ مارچ میں لانگ مارچ ہو گئے تو خان صاحب سرائیہ تے چلے جاندیں سرائیہ سرائیہ ایک ستارہ ہے گا بہت بلندو بالا تے چلے جاندیں میں نے جڑی چیز نظر آن دی یا جڑی چیز میں سمینا بار 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 اگر جڑی چیز میں بار بار کہنا آپ نے چینرانا تے بھی یا کوئی انٹرویو لے وے بار بار ایک ہل کہنا کہ خان جا صاحب جیسے گا تو گرین اسی جگہ تو اٹسن خان صاحب اسی کومی اسیملی جو دوبارہ آسن جڑی گل میں آخنا پہ یہ میری گرگل یاد رکھو یاد یاد خبریں گردش کر رہے ہیں تھی ہمیں پچھلے دنوں مارکیٹ میں کہ خان صاحب کی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو معاملات تیہ پاؤ گئے ہیں عمران خان کے آرمی چیف کے ساتھ یہ جو آرمی چیف کی اور عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے یہ تو دھڑبن ملاقات ہوئی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کوئی کیا سرائی نہیں کوئی سلو گلو نہیں بلکل واضح واضح ہوئی ہے سارے معاملات پر ڈسکس بھی ہوئی ہے یہ ویسے میری دور میری گل سونی کریا اے چورانے کپڑے دن ڈانگا دے کھل اے ڈڑے چورانے دور میری گل سونی کریا اے میں ہوا میں پھلوان دے پہ کوئی سندر کی قدر نہیں اے آرمی چیف دی اور عمران خان نہیں زبردست 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 ملاقات ہو چکی معاملات تاہ ہو چکے ہیں الیکشن کا آپ دیکھ رہے ہیں آئے کتوبر میں الیکشن ہوں گے یا جو ڈیٹ حکومت دے رہی ہے کہ دوزار تیس میں الیکشن ہوں گے اس سے ڈیٹ پہ الیکشن ہوں گے یقینا یہی بات ہے کہ کوبر میں الیکشن اے ہی دور نظر آ رہے ہیں اگر دوزار بائی میں اکتوبر نومبر دسمبر میں نہ ہوئے پھر میری بات سنیں پکی پات بکی بات ہے ہروری مارچ میں ہوں گے دوزار تری یہ دوزار بائی میں الیکشن کا ٹیم فریم ہو جائے گا ہو جائے گا سیلیکٹ سٹ اور سیلیکٹ کر دیے جائیں گے یہ جو پاکستان کا معاملات بگڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ انپورٹڈ حکومت بنی اور زبردستی تھونس دی انہوں نے اور پاکستان کی عوام نے قبول کر لی اس سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی ہے جس وقت بھی امریکہ نے کسی ملک پر چڑھائی کی ہے اور پہلے آرمی کی حکومت لائے ہیں اور مارشلال لگا امرجنسی لگی اور پہلے پاکستان پر کنٹرول کیا اور اس کے بعد اس نے کسی ملک پر چڑھائی کی یہ پہلی پہلے چانس ہے پہلے پہلے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ نہ امرجنسی لگی ہے کچھ بھی نہیں خالی ڈنڈا 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 پیر اے ایر میریکل سونی کی نیا ڈنڈا پیر پھر گیا سارے انہوں چکنا چور کر گیا ادھر میری باتوں نے یہ نیو ویلڈ آڈر کا ڈنڈا ہے اور ادھر میری گل سونی کی نیا اور پاکستان میں پھرا اور پاکستانی ڈنڈے کے زور پر پھرا جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ ڈنڈا بھی ادھر میری بات سنیں یہ بھی اللہ اممہ بالخیر یہ بھی ختم ہو جائے گا اور معاملات ختم ہو جائیں گے میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان اوپور 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 صرف امران خان ادھر میری بات سنیں صرف امران خان اسی لیے دوبارہ آ رہے ہیں دو انتائی افسریت کے ساتھ آ رہے ہیں صرف یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں فائلیں سب کی بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہیں اور اے جڑیاں تیرہ جماعتہ انہ ساریاں یہاں نون لیگ پپل پالٹی فضل رمان اسوار والی سب دیاں جنیمی جماعتہ ہیں اے تیرہ جماعتہ انہوں نے جتنے بھی کرپٹولہ ہے انہوں نے فائلہ بھی بنی دیاں اور انہوں نے ادھر میرکل سن سزا جزا سے وہ ساریاں جمع ہوئی ہیں جمع ہوئی دیاں جیڑی میں تو انہوں آ گیا پاکستان اسلام آباد کا مرکزی اپریشن ٹھیٹھر اور ریکبری سیل امران خان کے حوالے کر دیے جائے گا اسی لیے کہا ہے یہ امران خان یہ سب کچھ برمت کروانے کے لیے آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور دو انتائی اکثریت کے ساتھ آ رہے ہیں ملک میں صدارتی نظام لگ سکتا ہے کہ اتنا ایزی ہے امران خان صاحب کے لیے اس ملک میں صدارتی نظام لگانا ہے یہ بات یہ ہے جب عوام امران خان کے ساتھ ہوگی ہے اس کا ساتھ دے گی دو انتائی اکثریت ہوگی پھر صدارتی نظام بھی آ جائے گا اور وزیر اعظم کا عوضہ بھی ختم کر دیے جائے گا ریفنڈم بھی ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پکی بات ہے پکی اللہ اکبر اے 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 اللہ اکبر اے اے اللہ اکبر اے اے با حکمِ علائی با حکمِ علائی با حکمِ علائی پاکستان کا سب سے آخری وزیر اعظم امران خان اور سب تو پہلا صدر پاکستان اووی امران خان اللہ اکبر اے 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 یہ لگ گئی ہے امران خان کی تو بات آپ نے کر لی پاکی جماعتوں کے کیسے ایسی مستقبل دیکھ رہے ہیں عاصف علی زرداری کا نواز شریف کا شباز شریف کا ان کے کیسے ایسی مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے کبھی در سیڑھی اسلام آباد گئے ہیں سیڑھی چوک میں وہاں مصری ہیں مزدوروں کے وہ نمبر لگے ہوئے دیکھیں مزدوری لوڑنے کے لیے اور راجہ وزار چوک میں بھی گئے ہیں ادھر میری پاسوں نے یہ تیارداری پر کام کریں گے ان کا کیا ہے ادھر میری پاسوں نے ان کے پلے کچھ بھی نہیں یہ کوئی سیاستان نہیں نہ نواز شریف سیاستان ہے نہ زرداری نہ نواز شریف نہ شباز شریف نہ عمزاز شباز نہ مریم نواز نہ بلاول زرداری نہ زرداری اے سارے ایک مافیا ہے مافیا ہے مافیا ہے مافیا یہ چورنے کپڑے ڈھنگنے گھل اے چوریاں کرسن چوریاں یا تیاریاں لاسن مصریع مزدور آلیاں بہت شکریہ فیر صاحب و محسد موجود تھے اسی کے ساتھ اپنے میزوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر